تل ہردے لابدائک ہوتا ہے تتھا اچھ رکھتچاپ اور نیم رکھتچاپ ہائپرٹینشن اور ہائپوٹینشن میں اتینت مہتپون یوگدان دیتا ہے اس کے اترکت مستسک کے انیک روگوں میں جس میں ہسٹیریا اپی لیپسی اور سیجرل ڈیس آرڈس اس میں بھی تل ہردے مرم کا مہتپون یوگدان ہوتا ہے سامانی روپ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ویکتی بے ہوش ہوتا ہے تو اور ویکتی اس کے ہاتھ پیر کو ملتے ہیں اور اس پوری پرکریہ میں صرف تل ہردے مرم کے مادیم سے ہی ویکتی کو لا پہنچتا ہے اور وہ ویکتی ہوش میں آ جاتا ہے لیکن یدی ہم تل ہردے مرم کے اسطان کو سہی روپ سے جانتے ہیں تو تل ہردے مرم کو دبانے سے اس پرکریہ کو اور سوکشم کیا جا سکتا اور جلدی کیا جا سکتا ہے تو تل ہردے مرم کے دبانے سے کوئی بھی ویکتی بے ہوش ویکتی کو ہوش میں لائے جا سکتا ہے یہ اتنت مہتپون استان ہے آئیے دیکھتے ہیں تل ہردہ کو جاننے کی ویدی ہاتھ میں ایک سب سے مہتپون مرم استان ہوتا ہے جس کو ہم لوگ تل ہردہ کہتے ہیں یہ سنکھیا میں چار ہوتے ہیں دو ہاتھوں میں اور دو پیروں میں سب سے پہلے ہم لوگ ہاتھ کے مرم تل ہردہ مرم کی بات کرتے ہیں یدی ہم ہاتھ کو کے فیلنکس کو موڑیں اور موڑ کر ہتیلی پر انگلیوں کو لگا دیں تو بیچ کی انگلی جس استان کو اس پر سکرتی ہے اس استان پر تل ہردہ مرم ہوتا ہے اور اس تل ہردہ مرم کو جاننے کی دوسری ایک اور ویدی ہے جس میں ہم ہاتھے لی کو کھولتے ہیں اور میڈل فنگر کو جو مدیمہ ہے اس کے پرلل ایک پرپنڈکولر لائن کیستے ہیں اور یہاں سے ہاتھے لی کی پوری جو دوری ہوتی ہے چوڑائی ہوتی ہے لگ بک یہ چھے انگل کی ہوتی ہے تین انگل کی دوری پر اور اس انگلی کے جو سیدھی لائن کھیچی ہے وہ دونوں ریکھا ہیں جہاں پر کارتی ہیں وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو کارتی ہیں وہاں پر تل ہردہ مرم ہوتا ہے آپ اس دوسرے ڈھنگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں جدی آپ تل ہردہ مرم میں آپ انگلی کو موڑ رہے ہیں ہاتھ میں تو بیچ کی انگلی جہاں پر یہ تل کا اسپرس کرتی ہے جو ہاتھے لی کا اسپرس کرتی ہے اس اسطان کو ہم تل ہردہ مرم کہتے ہیں تو یہ ہاتھ کا جو تل ہردہ مرم ہے یہ اتنت مہتپون ہے اور ہردہ کی سمست کریاؤں کو نیامیت کرنے کا ایک مہتپون اپایا ہے جیسے ہم لوگ نام سے اسپرسٹ ہے کہ اس کو تل ہردہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کی ہاتھے لی میں ہردہ کو نیامیت کرنے والا ایک کیندر ہے اور اس کے مادیم سے ہردہ کے کون کون سے روک ٹھیک ہو سکتے ہیں اس میں سب سے مہتپون اچھ رکھتا جس کو ہائپٹینشن اور ہائپوٹینشن یا بلیڈ پیشر کا کم ہونا بلیڈ پیشر کا زیادہ ہونا یہ دونوں چیزوں میں اس تل ہردہ مرم کو اتپریریت کیا جاتا ہے اور اس سے ہردہ کے اور انیروگوں کو بھی اپچاریت کیا جا سکتا ہے دوسری استطی جس ویقتی کو اپیلیپسی کے دورے آتے ہیں اپیلیپسی ہسٹیریا یا سیجر ڈیس آرڈرز میں یہ تل ہردہ مرم کو اپچاریت کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسی دنگ سے جو چھوٹے بچے جنم سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور جن کے مستسک میں آکسیجن نہ پہنچنے کے کاران یا خون کی خون کی رکھت کا پروہ ٹھیک سے نہ ہونے کے کاران کچھ جنمجات وکلانگتا ہوتی ہے اور مانسک کاری اوروڈ ہوتا ہے ان بیقیوں میں ان بچوں میں بھی اس تل ہردہ مرم کو پریریت کر کے ہم اس کی مستسک سمندی بہت سارے بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں انگلیوں کو موڑ کر ہم لوگ جیسے تل پہ لگا رہے ہیں تو اس میں بیچ کے انگلی کائیے اس پر سے اور اس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لئے آپ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کے دوارہ اس کو آئیڈنٹیفائی کر لیجے انگوٹھے کے ٹپ سے آپ اس کو دبائیں گے چھوڑیں گے دبائیں گے چھوڑیں گے دسم لوگ آٹھ سیکنڈ کا ایک سٹیمولیس آپ اس تل ہردہ مرم پہ دیں گے اس کو پندرہ سے اٹھارہ بار دبانا ہوتا اور پندرہ سے اٹھارہ بار ہی اس کو دبا کر چھوڑتے ہیں اس دنگ سے تل ہردہ مرم کو آپ دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کے دوارہ سٹیمولیٹ کیا کر سکتے ہیں دوسری پرکریہ آپ دیکھیں دوسرے ہاتھ میں بھی ایسی پرکریہ کرنی ہے اور اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے آپ دوسرے ہاتھ سے